بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ہوم ملٹ چوروز کی ریسپی لائی ہوں تو یہ بہت مزے کی ایک سپانش ڈش کی ریسپی ہے تو جب میں نے اسے ٹرائے نہیں کھینا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے مزے کے تھا لیکن جب میں نے ان کو ٹرائے کیا تو یہ سیریسلی سب میرے گھر والوں کے فیوریٹ ہوگا ہے کیونکہ یہ بہت مزے کی ہیں اور آسان بھی ہیں بہت تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں میں لے لوں گی ایک کپ دودھ تو اس کو شامل کر دیں گے اپنے پین میں دودھ میرا نورمل فریج والا ہی ہے میں نے گرم نہیں کیا اس کو اس میں شامل کر دوں گی میں ایک کھانے کا جمچ مکھن نہیں ہے مکھن تو کوئی مسئلہ نہیں بلو بینڈ ڈال لیں گھر کا مکھن بھی ڈال سکتے ہیں جو یہ چوروز ہمیں آنے لگے اس کے انگریڈنس بہت کم ہیں لیکن جب یہ بن کے تیار ہوتے تو یہ بہت مزیقی بنتے ہیں لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں گی کس فریسپی کے لیے ہمیں الیکٹرک بیٹر کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگر آپ کے بات سمون نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ان کو بنانا تو میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کیوں تو اب بس میں نے فلیم کو آن کر لیا فلیم تھوڑی سی ہائی آیا یہاں پر تھوڑی سی ہائی آنے کے میڈیم ہے اور بس اب ہم یہاں مکھن کو ملٹ کر لیں گے اور جب تک دودھ اور مکھن دونوں کو ساتھ ایک بوائل نہ آجے تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی شامل لیں کرنا تو بس مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہم بوائل کر لیں گے فلیم میں نے یہاں پر ہائی کر لیا تاکہ جلدی سے بوائل آجے تو یہ جو ریسپی ہے اس میں جو ریسپی کے اندر چینی نہیں جاتی صرف ایک چمچھی جاتی ہے باکہ اس کے ساتھ چوکلیٹ سوس یا ہارٹ چوکلیٹ کو سرپ کیا جاتا ہے تو میں یہاں پر چوکلیٹ سوس کے ساتھ سرپ کروں گے اس کو یہاں پر دیکھیں بابلز آگے اس کا مطلب بوائل آگے اس میں تو میں شامل کر دوں گے اس میں ونیلا ایسنس یہ بالکل آپشنل ہے لیکن تیسٹ اس سے بہت مزے کائے گا تو یہ میں نے دال دیا ہاپ تی سپون اب جائے گا اس میں ایک کپ میدہ یہ بھی میں دال دوں گے اور جائے گے دو سے تین چھوٹکی نمک دیکھا آپ نے جسٹ انگریڈینٹس بہت سیمپل ہیں اور یہ آگے ہر میں ضرور موجود ہوں گے تو یہاں میں نے شامل کر دیا ایک کھانے کا چمچ چینی کے آپ چاہیں تو اس میں بالکل بھی چینی یہاں شامل کریں لیکن میں نے ایک کھانے کا چمچ کیا تاکہ جو لوگ بتاؤ چوکلیٹ کھانا چاہے وہ بھی پھر کھا سکیں تو یہ میں نے ڈال دی اور پھر اس کو میں مکس کر لوں گی تو یہاں پہ ایک ڈو سی بن جائے گی جب ہم اسے مکس کریں گے تو فلیم میں نے یہاں پہ بند کر دیا فلیم بند ہو گیا یہاں پہ اور بس اب اس سے مکس کر لیں گے اب دیکھیں کہ اس کی کنسسنسی کیسی تھوڑا مکس کرنا مشکل ہو رہا لیکن سپاشلہ کے مدد سے اس سے میں مکس کر لوں گی تاکہ سارے جو میدے کے لمب سے وہ ختم ہو جائیں لیکن دیکھیں اس طرح ہم ان کو مکس کرتے جائیں گے جب اس طرح آپ کی جو پین کے سائٹ کو چھوڑ دے جو آپ کی ڈو ہے جو بھی تیار ہویا ہے تو اسے ہمیں ایک بول میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس نے شیف ہول کر لیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کنہ سوفٹ ہے تو اب بول میں میں ڈال دوں گی میں نے یہ بہت زور سے رکھا تھا اس میں تو آپ بھلی اکل مت کیجئے لیکن یہ بہت زیادہ مکس کرنے کے لئے تو بس اب اسے ہم نے تھنڈا کر لینا ہے پہلا یاد رکھی اپنے سے تھنڈا کرنا ہے تو یہاں پہ اب میں دو انڈے میں شاول کروں گی دو ہے نوم ٹیپریچر پہ تو یہ پہلا تھوڑا اور پھر اپنے مکسر میں ڈال دیں گی اچھا میں آپ کو بتاتے ہوں گیچو ریسی پی تھی یہ میں نے ہمیشہ الیکٹر کے ساتھ بنائی ہے لیکن یہاں پہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بداؤر الیکٹر بیٹر کی سکھاؤں تو یہاں پہ میں نے بیٹر کے بغیرے سپارچولے سے کرائی کیا مکس کرنے کیلئے لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا پھر بھی میں نے تقریبا پانچ منٹ لگا کے اس کو مکس کر لیا پھر دوسرا اندر بھی بیٹر ہی یوز کیا تو آپ کو ریکمینن کروں گی کہ آپ یہاں پہ الیکٹر بیٹر ہی استعمال کریں جب تک یہ کنسسٹینسی نہ ہو جائے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تقریبا پانچ منٹ کے لئے شاید یہ کنسسٹینسی سے سٹار نوزل لگا کے اپنے پائپنگ بیگ میں ٹرانسفر کر لوں گی دیکھ لیں سٹار نوزل تو میڈی باپنگ ٹپ کا کوئی نمبر نہیں تو پھر میں نے سٹار نوزل گز کے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہاں پہ جی میں اوائل کو ہائی فلیم پہ گرم کیا ہے اور یہ چوروز ہوتے ہیں باہر سے کرسپی ہوتے اور اندر سے سوفٹ ہوتے اس ہوتے 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 فلیم کو تھوڑا میڈیم کر دی جی گا میں کیا غلطی کی تھی اس طرح میں لہنے کی بھول گئی تو آپ دیکھیں جلدی گولدن براؤن ہو رہے ہیں میں یہاں پہ کٹ نہیں کیا ستا کہ آپ کو نظر آئے اور یہاں پہ یہ بیشتہ میڈیم فلیم پہ بکا رہے ہیں 30 40 سیکنڈ میں گولدن براؤن ہو جائیں گے جو شگر کسی بھی چینی یا نورمال جو گرانیو لیٹر سکتے ہیں کوٹ تو میں چینی پیچھ نہیں رہے ہیں کہ میں بہت لیزی ہوں یہاں ایک آئیڈیا سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اپنے نام م اور ای سر نیم لکھ سکتے ہیں آپ سپیل بنا سکتے ہیں آپ کی کریٹیویٹی اپنے نیم کا لیٹر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت مزیق آئیڈیا تو جی اب میرا فیویٹ پڑھا چکا چوکلیٹ کے ساتھ چوکلیٹ کے ساتھ بہت مزیق کی چوکلیٹ نائے چوکلیٹ چوکلیٹ چکلیٹ چوکلیٹ مگو چوکلیٹ 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 چوکلے چوس rpm čす یا پھر آپ اسے ڈبل بوائلر پر بھی میلٹ کر سکتے ہیں تو یہ اتنی آسان سی ریسپ یہ آج آپ کے لئے لائیں ہوں تو آپ نے اس سرسپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے انسٹا پر فولیا کرنا ہے اگر یہ ٹرائے کیا تو آپ نے ان کی جو پکچر ہے مجھے ساتھ ضرور شیئر کرنے کچھ لوگوں نے وسط کی تھی تو میں شوری پوسٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ نے میری شہر کو بھی سبسکرائب کرنے اور آپ نے بہت سارا کیا رکھنے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنے اللہ پیس مجھے ساتھ مجھے ساتھ